میں اب اس کی تعریف میں مزید نہیں بولتا انشاءاللہ اس کا ریزلٹ بولے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز اگر آپ اپنی گوٹس کو ہمیشہ کے لیے فٹ فارٹ ہیلڈی صحت مند دیکھنا چاہتے ہیں تو رات کے وقت روزانہ اپنی گوٹس کو اپنے جانوروں کو یہ خوراک لازمی کھلائیں جو اب ہم آپ کے سامنے تیار کریں گے آپ کو سارا طریقہ بتائیں گے بجائے مہنگے مہنگے بازاری ونڈے استعمال کرنے کے آپ یہ خوراک خود تیار کریں انشاءاللہ آپ کو بازاری ونڈوں سے کئی گناہ اچھا ریزلٹ بھی ملے گا اور ان سے یہ خوراک یہ ونڈا آپ کو سستہ بھی پڑے گا آپ نے اکثر سنے ہوگا جہاں بھی کسی چارہ کا جب ونڈا کا ذکر ہو تو دوستوں کا پہلا سوال جہی ہوتا ہے کہ اس کا پروٹین لیول کیا ہے دیکھیں فرینڈز جانور کو صرف پروٹین کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ اس کی اچھی صحت اس کی بقاہ کے لیے پروٹین کے ساتھ ساتھ مناسب مقدار میں اور کافی سارے اجزائے صغیرہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے یہ نہیں کہ صرف اس کا پروٹین لیول آپ نے چیک کرنا ہے یہ تمامی منرلز آپ نے چیک کرنے ہیں کہ اس ونڈا یا اس چارہ میں ان تمامی منرلز کی کیا مقدار ہے اور جانور کو کتنی ضرورت ہوتی ہے تو آج جو یہ گھریلو ونڈا ہم تیار کرنے لگے ہیں انشاءاللہ اس میں یہ تمامی ایٹمز آپ کو ملیں گی اور جانور آپ کا پورا سال فٹ فارٹ رہے گا پوری گرمیاں آپ اسی طریقے سے جوز کر سکتے ہیں جیسا آج ہم آپ کو بتائیں گے اور موسم سرما میں بس ایک دو چیزوں کی آپ نے چینجنگ کرنی ہے تو اس طرح آپ پورا سال یہ ونڈا استعمال کر سکتے ہیں یہ ایسا گھریلو دیسی ونڈا ہے ایک تو اس میں پور دیسی چیزیں ہیں ان کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں باقی آپ بلکل آسانی سے خود تیار کر سکتے ہیں اب بقاعدہ ونڈا بنانا شروع کرتے ہیں اس سے پہلے میں معذرت کروں گا کہ شاید ویڈیو کیلئے نہ آ رہی ہو رات کا وقت ہے چونکہ ہم نے یہ استعمال بھی جانوروں کو رات کو کروانا ہے تو اسی لیے ہم تیار بھی اب تقریبا ساڑھے دس بچ چکے ہیں اس وقت ہم تیار کر رہے ہیں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ بلکل دن کو آپ نے یہ ونڈا نہیں کھلانا دن کو آپ نے اپنے جانور کو پیٹ بھر کے چارہ کھلانا ہے جو بھی آپ کھلا رہے ہیں ایک جانور کو کس مقدار میں آپ نے یہ کھلانا ہے یہ سارا کچھ آپ کو بتائیں گے یہ خوراک کھلانے کے بعد ایک کام آپ نے ہر صورت کرنا ہے وہ کیا ہوگا وہ بھی آپ کو ویڈیو کے انڈ پر بتائیں گے تو شروع کرتے ہیں اور تیار کرتے ہیں یہ سپیشل ونڈا سب سے پہلے آپ ایٹمز نوٹ کر لیں اور ایک جانور کی مقدار بھی آپ لکھ لیں جتنے پھر آپ کے جانور ہیں تو اس ہی مقدار کے حساب سے آپ اس کی تعداد بڑھاتے جائیں بلکل سمپل سادہ ایٹمز ہیں عام روٹین کی کوئی اس میں نئی ایٹم نہیں کہ جو کہ آپ کو نہ مل سکے یہ ہے سب سے پہلے کھل بنولا یہ آپ نے تقریباً دو گھنٹہ پہلے بھگو لینی ہے سو گرام فی جانور اس میں آپ نے ایک خاص چیز چانل کرنی ہے وہ آپ کو پنسار سٹور سے ملے گی چار ایٹمیں آپ نے لینی ہے یقین کریں کہ ان چھوٹی چھوٹی چار ایٹمز کا وہ ریزلٹ آپ کو ملے گا جو آپ ہائی کلاس ونڈے بھی آپ کو نہیں دے سکیں گے پہلی چیز ہے تارہ میرہ دوسرا ہے ہالوں تیسرا ہے میتھرے چوتھا ہے علسی ان چاروں چیزوں کا آپ نے ایک ایک کلو لے لینا ہے ایک ایک کلو لے کے پنسار سے ہی آپ نے پسوا لینا ہے یہ دلیجہ ٹائپ بن جائے گا ان کو پسوا کے آپ نے مکس کر لینا ہے جب یہ کھال آپ بھگونے لگیں تو اسی کھال میں پچاس گرام آپ نے شامل کر دینا ہے دو گھنٹہ کے لیے کھال رکھ دیں گے بھگو کہ پانی بہت زیادہ شامل نہیں کرنا بس اتنا پانی شامل کریں کہ یہ کھال اچھے طریقے سے بھیگ جائے پانی میں دوب جائے ٹھیک ہے فرینڈ ساتھ میں آپ نے فی جانوار ایک چمچ نمک بھی ایڈ کرنا ہے دو گھنٹے کے بعد کھال اس طرح ہو جائے گی یہ اب دیکھ سکتے ہیں کہ پانی ہم نے زیادہ نہیں اس میں شامل کیا تھا تو یہ اس پوزیشن میں ہے اب کھال اسی میں فرینڈز ہم نے شامل کیا تھا السی تارہ میرہ حالوں میتھرے وہ بھی آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گے چونکہ جذب ہو چکے ہیں اسی کھال کے ساتھ یقص جان ہو گئے ہیں اس پوزیشن کی کھال ہونی چاہیے آپ کے پاس بھی سو گرام کھال نوٹ کر لی طریقہ بھی آپ نے سمجھ لیا دوسری ایٹم ہے سو گرام گندم یہ آپ ثابت بھی لے سکتے ہیں اور اس کا موٹا موٹا دلیا بھی کروا سکتے ہیں تیسری ایٹم ہے چنے بہتر ہے کہ چنے کا دلیا کروا لیں اگر ثابت استعمال کریں تو وہ پھر تین چار گھنٹے آپ بھگو کے رکھیں گے تاکہ نرم ہو جائیں یہ تین مین ایٹمز ہیں سو سو گرام سو گرام کھال بنولا سو گرام گندم یا گندم کا دلیا اسی طرح سو گرام چنے یا چنے کا دلیا چوتھی ایٹم ہے فرینڈز سرسوں آئل ٹھیک ہے دس گرام دس سی سی فی جانور سرسوں آئل کا استعمال کرنا ہے آپ نے یہ تین چار اجزائے صغیرہ بھی نوٹ کر لیں چھوٹی چھوٹی ایٹمز ہیں فرینڈز لیکن کمال کی ہیں سونف اجوائن کالی میرچ حلدی ثابت دھنیا اور میٹھا سوڈا ایک ایک چمچ ان ایٹمز کا آپ نے لینا ہے تھوڑی سی ہمیں فرینڈز گندم کی چوکر کی بھی ضرورت ہوگی کیونکہ آئل جب ہم اس میں ڈالیں گے تو آئل کو جذب کرنے کے لیے یہ ہم پہلے چوکر تھوڑی شامل کر لیں گے اب شامل کر لیتے ہیں سرسوں آئل ٹھیک ہے فرینڈز یہ انشاءاللہ کمال کا ونڈا تیار ہوگا آپ کا آپ بھول جائیں گے سارے بازاری ونڈے اس کا ریزالٹ انشاءاللہ آپ کو ایسا ملے گا دیکھیں فرینڈز کہ اچھے ریزالٹ لینے کے لیے تھوڑی بہت محنت کی ضرورت تو ہوتی ہے ٹھیک ہے بازار تو آپ جائیں گے آپ خرید کر لائیں گے بس ٹھیک ہے بٹن میں ڈالا اور جانوار کے آگے رکھ دیا تو آپ کو کیا پتا کہ ان بازاری ونڈوں میں کیا کچھ شامل ہے اوپر تو پرنٹ کر دیتے ہیں کہ اس میں فلان فلان چیز اتنی مقدار میں اتنی کونٹیٹی میں موجود ہے آپ کو اس کی گرنٹی ہے کہ جو اس کے بیٹ کی اوپر لکھا ہوتا ہے وہ سب کچھ اس کے اندر بھی ہو لیکن فرینڈز میں وجہے تو آپ خود اپنے ہاتھ سے تیار کر رہے ہیں آپ کو سو فیصد گرنٹی ہے کہ میں اس میں کیا کچھ شامل کر رہا ہوں پھر جہر آئے گی جہاں ہم اچھی طرح مکس کر لیں اس کے بعد ملتے ہیں جی فرینڈز جہاں ہم نے مکس کر لیا اب اس میں خال بنولا ہم ایڈ کریں گے ٹھیک ہے اسی طرح خال بنولا بھی ہم ایڈ کر لیں اس کے بعد پھر ملتے ہیں تو تھوڑی سی چوکر ہم اور شامل کریں گے تاکہ یہ تھوڑی اس کا ڈرائی میٹر اچھ ہو جائے یہ مکس کر لیں پھر ملتے ہیں کتنی مقدار میں آپ نے ایک جانور کو کھلانا ہے دیکھیں تین سو گرام اگر آپ عام روٹین کے جانوروں کو کھلائیں تو کافی ہے اب یہاں پہ ایک سوال اور دوست پوچھیں گے کہ صرف تین سو گرام کیا ایک جانور کے لیے گوٹ کے لیے کافی ہے دیکھیں فرینڈز اگر ایک گلاس آپ کو خالص دودھ کا ملے روزانہ ڈیلی کیا وہ بہتر ہے یا ایک کلو آپ کو ملے اور اس میں آدھا پانی اور آدھا دودھ آپ یقینان اس ایک گلاس کو ترجیح دیں گے جو کہ خالص ہوگا تو اس ونڈا کی مثال بھی اس دودھ کے ایک گلاس جیسی ہے کوانٹیٹی بے شک تھوڑی کم رکھ لیں لیکن یہ خالص ہے اور پورا سال تین سو پینسٹھ دن آپ نے کھلانا ہے اب آپ حساب لگا لیں کہ تین سو پینسٹھ دن اگر آپ اپنے جانور کو یہ ونڈا کھلائیں اور تین سو گرام روزانہ کھلائیں ایک مہینے کا نو کلو بنے گا ایک جانور کا تو اس لیے یہ تین سو گرام آپ اپنے روٹین کے جانوروں کو کھلائیں ان کے لیے بلکل کافی ہے ہاں البتہ کربانی کے جانور جو کربانی کے بکرے چھترے ہوتے ہیں ان کو آپ آدھا کلو چھ سو گرام آٹھ سو گرام بھی کھلا سکتے ہیں وہ جانور کی قد اور جسامت کے مطابق اگر بڑا ہیوی بکرا ہے تو ایک کلو تک بھی آپ کھلا سکتے ہیں اسی طرح جو پرینٹ گوٹس ہوتی ہیں ان کو بھی یہ آپ آدھا کلو کم از کم کھلائیں اچھا بندہ ہم نے اچھی طرح فرینڈز میکس کر لیا اب آخر پہ یہ جو چھوٹی ایٹمز ہیں اجزائے صغیرہ یہ ہم تھوڑی تھوڑی ایڈ کر لیں اور آخر پہ میٹھا سوڈا یہ ایک جانور کے لیے آپ نے جوز کرنا ہے تقریباً چھوٹا چمچ ایک تو یہ اب مکمل ریڈیو چکا ہے فرینڈز تو اب فائنل راؤنڈ ایک دفعہ ہم پھر اچھے طریقے سے میکس کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی فرینڈز تو یہ ایک بہترین زبردست قسم کا دیسی ونڈا تیار ہو چکا ہے سارا طریقہ آپ نے دیکھ لیا خود اپنے ہاتھ سے تیار کریں آپ کو انشاءاللہ تسلیح ہوگی کہ اس میں کیا کیا چیز میں نے شامل کی تو مزید اس کی اہمیت اس کی افادیت اس کے فوائد کے بارے مزید میں کچھ نہیں بولنا چاہتا اس کا ریزلٹ بولے گا انشاءاللہ تو اب ہم یہ کھرلیوں میں لگا لیں گوڑز کتنا شوق اور لپک سے یہ ونڈا کھاتی ہیں جی فرینڈز آپ نے سارا کچھ دیکھ لیا ونڈے کا مکمل طریقہ ہم نے آپ کو بتا دیا آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جانوار کتنا شوق اور لپک سے کھاتے ہیں آخری کام کیا کرنا تھا آپ نے کہ جس برطن میں آپ اپنے جانواروں کو پانی پلاتے ہیں وہ برطن آپ نے بلکل خالی کر دینا ہے پوری رات تاکہ جانوار پانی نہ پیئے آرام سکون سے بیٹھیں جگالی کریں صبح پھر آپ ان کو تازہ پانی پلائیں گے انشاءاللہ اس طریقے سے جانواروں کا حازمہ بھی زبردست رہے گا ہمارے اکثر دوست غلطی کرتے کیا ہیں کہ ونڈا بھی کھلا دیا اور ساتھ پانی بھی رکھ دیا تو اس طریقے سے ونڈا جانوار کی جسم کو نہیں لگتا وہ ضائع ہو جاتا ہے جانوار کا حازمہ بھی خراب ہو جاتا ہے اور ونڈے کا ریزلٹ بھی آپ کو نہیں ملتا ٹھیک ہے پانی بلک پوری رات جانوار نہ پیئے آرام سکون سے بیٹھے گا جگالی کرے گا یہ ونڈا جو کھارا ہے جانوار یہ حضم کرے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اجازت دیجئے اپنے ابھی بھائی کو بہت جلد ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ